اسلام علیکم پیارو کیسے ہو ٹیک ہو میں بھی خوش ہوں آج بہت ہی پیارا موسم ہے تو پیارے سے موسم ہے پیارا سا کانہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا کیونہ ہم مچھلی کیلئے پلیننگ کریں تو مچھلی کیلئے پلین یہ ہے کہ جائیں گے دریا پہ اور وہاں سے مچھلی پکڑیں گے لیکن دریا پہ ہج کل ہم نہیں جاتے کیونکہ دریا میں اختغیانی آنے کا خطشہ ہے اور ایک خطرہ اور بھی ہے دریا سے خالی ہاتھ بھی لوٹنا پڑتا ہے کیونکہ شکار ہاتھ لگے یا نہ لگے تو پلین نمبر ایک کینسل ایک پلین اور کرتے ہیں شیئر جاتے ہیں لیکن یار شیئر بھی نہیں جا سکتے ہیں وہاں پر ٹرپک کا مسئلہ ہوگا اور آج کل وہاں پر نہر نے تباہی مچائی ہے تو وہاں پر ٹرپک بھی زیادہ ہے اور رستے پہ ہم چل پھر نہیں سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کیچڑ ہے رستے میں تو کہیں اور چلتے ہیں تو چلو ہم اپنا لیٹے ہیں یہ ہے اوڈی گرام بازار اور میں موجود ہوں اخترالی مچھلی سینٹر میں اخترالی مچھلی سینٹر ہماری لیے نزدیک بھی پڑتا ہے کیونکہ ہمارے گاؤ کے بلکل قریب ہیں اور یہاں پر بلکل تازہ مچھلی منتے ہیں ملکہ ہمارے گاؤں مچھلی منتے ہیں خلقہ پارمون ننازی لکڑی تو ہم نے حاصل کر لیا اخترالی سے لیکن سپائی کا وقت آیا تو ہم نے سوچا کہ وہی پرانا طریقہ ہوگا لکڑی کے ٹکڑے میں چند کھیلے ڈھونکے اس پر کرید کر کے ساپ کریں گے لیکن اخترالی نے نیا طریقہ ڈونڈا ہے اس نے کہا بھائی ایٹیمی دور ہے بجلی کا زمانہ ہے بہت ہی آسان طریقہ تا ساپ کرنے کا سمائنوں نے سپائی کھول لپارہ دا مشینینی کا مصارا دائیوں کو سمکڑی چارنڈوا لینی مچنی کو کچھا لے کے جائیں گے اور تو ہے ٹکڑایں گے ہےizہ علی اللہ کا زمانہ ہے سمائیں گے پچارش باندیوں کا زمانہ ہوا کار کے لگا آر الدل درائی جیدؑ امار پر ٹکڑ لہا ڈاگا جسے آگا جیدؑ مواللہ کیا پہندے ہیں اگر آر اپنے آپ کتھانے ہم ناؤ لینے آمائم جی تمہاری شادیٓ مہین یاوار سال تازہ تاظر مہین گر جی مچھلی کو کچھا لے کے جائیں گے اور تووے پہ پرائی کریں گے کیونکہ تووے کا الگی مزہ ہوتا ہے مچھلی کانے کے لئے بلکل ریڈی ہے بھائی اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ جو سارے لوگ کرتے ہیں تو اب بھی گر جا کے کانا کائی ہے اور ہم بھی کھاتے ہیں